دوستو میں سہاک ہوں اور سہاک گرافک کے جانب سے آپ لوگوں کے خدمت میں ہوں آج کی سٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ ہم 3D پروگرام میں کیم سیکھام کر سکتے دوستو میں آج آپ کیلئے 3D پروگرام میں ایک بیوٹیفل 3D ٹکس ڈیزائن کرنے کا طریقہ سیکھاؤں گا جیسے آپ لوگ اس پکچر میں دیکھ رہے کہ میں نے یہ cool looking 3D ٹکس کیسے کریٹ کیا ہے تو جیسے آپ لوگ فوٹو میں دیکھ رہے دوستو یہاں پہ میں نے کرومی اس کیا ہے تری کلر بیوٹیفل ٹکس کیسے کریٹ کر سکتے اس کیلئے میں نے اس کیا ہے فیموس 3D پروگرام سینما فورڈی جو آپ لوگوں کو آن لائن کہیں سے بھی اس کا جو سافٹوئر ہے مل سکتا ہے دوستو آپ اس کو اپنے قریبی سافٹوئر ہاؤس سے بھی خرید سکتے دوستو تو چلیے دوستو آج سٹارٹ کرتے کہ یہ cool 3D ٹکس ہم کیسے کریٹ کر سکتے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو یہاں سے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے اور آپ ہماری ویڈیو کو یہاں سے لائک کیجئے دوستو یہاں سے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے یہاں سے بھی آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے تاکہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہے یہ تو سب سے پہلے میں یہاں سے اوپن یہاں سے میں نیو میں نے نیو پروجیکٹ اوپن کیا دوستو اس نیو پروجیکٹ کے لیے ہم سب سے پہلے یہ جو پارٹ ہے یہاں پہ ہم رائٹ کلک کر کے جو مو گراف ہے یہاں سے ہم 3D ٹیکس کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیکس کو create کرنے سے ہمیں یہاں پہ جو یہ ٹیکس ہے ٹیکس کا جو ڈپٹ ہے یہاں سے ہم اس کو 50 بناتے اس سے جو ٹیکس کا ڈپٹ ہے 3D ڈپٹ وہ بڑھتا ہے دوستو اس کے بعد اس کو ہم لفت سے میڈل میں آلائن کرتے تو یہ میڈل میں آلائن ہو جائے گا اس کے بعد یہاں سے ہم اس کا جو فنٹ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ creative لکھتا ہوں creative میں نے لکھا creative لکھنے کے بعد میں یہاں سے جو فنٹ چینج کرتا ہوں دوستو وہ فنٹ ہے harlo solid italian یہ یہ فن ہے دوستو یہ فنٹ آپ دوستو تو ٹیکس کا جو فنٹ ہے وہ ہم نے چینج کر لیا دوستو ابھی اس کو یہ تین آپشن سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں سے ہم zoom in یہاں سے ہم move یعنی یہاں سے ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے تو ابھی ہم یہاں پہ اس کو یہاں سے ہم کنٹرول کے ساتھ اس کو ڈرگ ڈڈروپ کر کے کوپی لیتے کوپی کا جو ٹاپ بولا ہے اس کا جو ڈپٹ ہے وہ ہم ترٹی بناتے اوکے ترٹی بنانے کے بعد دوستو اس کو سلکھ کر کے ابھی جو اس کے caps ہے اس کو cap دیں گے دوستو کیا ہے ابھی میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں دیکھو دوستو اس کو توڑا سا بیول بن گیا بیول اوکے اس کو کم کر دیتا ہوں دوسرا سائٹ جو ہے اس کو بھی ہم cap دیتے فور اوکے تو ابھی آپ کو یہاں سے ہم دیکھائیں گے دوستو ابھی دیکھئے اس کو exactly middle میں لے کے آتے کچھ اس طرح ابھی یہ کچھ بھی نہیں اس کو صرف ہم نے age دی دیا age کے ساتھ اس کا جو height ہی توڑا بڑھ گیا ابھی اس کو ہم یہاں پہ middle میں fit کرتے ابھی دیکھئے دوستو اس کے لیے ابھی کچھ ضرورت نہیں اس کے لیے material کا ضرورت ہے ہم یہاں سے right click کر کے جو material ہمارے پاس ہے ہم نے internet سے download کیا یہاں سے load material تو میں نے یہاں پہ internet سے کچھ material download کیا ہے آپ بھی اس کا نام چک کر کے یہ اس کا نام ہے یہ نام چک کر کے آپ بھی اس کو download کر سکتے ہیں یہاں سے open کر سکتے ہیں دوستو ایک اور تو اس material میں ہم جا کے یہاں سے اس material کو drag and drop کر کے اس کی اوپر drag کرتے ہیں یہ یہ جو material ہے یہ والا یہ اس کا front جو ہے اس میں apply کرتے ہیں and یہاں سے ہم chrome material ڈوڑن گے کہ وہ کہاں پہ ہم نے رکھا ہے یہ chrome ہے exactly یہاں پہ یہ chrome بھی اس کی اوپر drag کرتے لیکن اس کے option میں آکے r1 shift کے ساتھ r and 1 یہ صرف اس کے جو front edge ہے اس کی اوپر apply ہوگا اسی کو ایک core apply کر دیتے دوستو اسی کو پھر سپ ہم یہاں پہ ڈالتے ہیں and اس بار اس کو r2 لگتے r2 تو second edge میں چلا جائے گا دوستو ابھی دیکھئے وہ جو chrome material ہے اس کو ہم نے صرف اس بے ولد edge پہ apply کیا ہے باقی یہ ہوگے دوستو اس کے لیے ابھی ہم ایک floor create کریں گے یہ دیکھئے دوستو یہاں پہ floor لکھا ہے floor میں نے create کیا and یہاں پہ ایک background create کیا background simple floor and background یہ background میں نے apply کیا floor floor پہ right click کر کے ہم یہاں سے اس کا جو composition ہے compositing میں جا کے اس کو composite background تو ابھی یہ background floor دونوں اپنے بیچ میں mix ہو جائیں گے دوستو جیسے ابھی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے دوستو background in جو floor ہے وہ mix ہے ابھی ان دونوں ticks کو select کر کے اس کو ہم right لے کے آتے ہیں یہاں پہ floor کے اوپر اب یہاں سے ہم یہاں سے ہم sky apply کرتے ہیں sky پہ sky کی اوپر ہم یہاں سے ڈی آر آئی کا جو material ہے وہ apply کرتے ہیں اس material کو sky کی اوپر apply کرتے ہیں and sky پہ right click کرتے ہیں اس کو composition میں جا کے compositing میں scene by camera none تو ابھی وہ کیمرہ میں نہیں آئے گا باقی light کیلئے ہم اس کو light purpose کیلئے use کر سکتے ہیں ابھی ہم یہاں سے sitting میں effect ambient inclusion and google elimination یہ ہم نے add کیا ہے and یہاں سے جو output ہے آپ لوگ یہاں سے اس کو بڑھا سکتے 2500 and یہاں سے میں 1700 آپ لوگ اپنے photo کا size یہاں سے fit کر سکتے ہے اوکے تو ابھی اس کو ہم تھوڑا کچھ اس طرح اوکے دوستو تو اس کے لیے جو small text ہے وہ بھی میں create کرتا ہوں موٹ ٹکس موٹ ٹکس میں یہاں پہ اوکے تو اس ٹکس کا property میں جا کے ہم object میں اوکے دوستو ڈپٹ اس کا رکھتے ٹین اس کا جو size ہے وہ رکھتے کچھ 40 اس کو middle میں کر دیتے ہیں اوکے یہ چھوٹا ٹکس اس کو کچھ بھی لکھ سکتے تو میں یہاں پہ اس کو سہاک لکھ دیتا ہوں creative سہاک graphic تو یہ ٹکس میں نے چینج کیا دوستو ٹکس یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو گیا اس کے لیے کچھ فنٹ کچھ اچھا فنٹ یہاں پہ ہم اس کے لیے ڈونگتے ہیں ڈیٹ ہوں پہ ڈیٹ ہوں پہ ڈیٹ ہوں پہ ڈیٹ ہوں پہ ڈیٹ ہوں کرتے ہیں تو صرف اس کا جو سائت ہے فورٹی نہیں تو ففٹی اوکی ففٹی میں نے رکھ لیا یہاں سے اس کو روٹیٹ کر کے اس کو اجسٹ کرتے ہیں دوستو یہاں پہ اور اس کو میں یہاں پہ پلیس کر دیتا ہوں کچھ اس طرح انس کی اوپر بھی ایک میٹیریل اپلائی کر دے دوستو اور چلو اس کو یہ یہ یارو میٹیریل دیتے اوکی تو دوستو ابھی ہم ریڈی ہے اس کو رینڈر کرنے کے لیے اس کا جو اچھا پوزیشن ہے جو پوزیشن ہمیں چاہیے ہمارے ٹکس دکھنے کے لیے اس پہ سیٹ کر کے اوکی کچھ اس طرح ابھی اس کو ہم رینڈر کرتے رینڈر کرنے کے لیے ہم یہاں سے اس کو رینڈر کرتے دوستو اوکی تو رینڈر کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے دوستو جتنا پکچر بڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ ٹائم اس میں لگے گا دوستو تو دیکھتے کتنا ٹائم اس کو رینڈر کرنے کے لیے اوکی دوستو یہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ رینڈر ہو چکا ہے دوستو ایک بار پھر اس کو رینڈر کرتے ہیں موسیقی موسیقی تو یہ دیکھئے دوستو بیوٹیفول تری ڈی ٹیکس تیار ہے آپ بھی اس کو create کر سکتے ہیں دوستو آہ hope you enjoy this tutorial اگر آپ نے اس ٹوٹویل سے کچھ سیرکا ہوگا تو پلیس اس کو شیئر کرنا مت بولیے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تب تکے لیے بائے بائی see you in the next tutorial انشاءاللہ